اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما باب فاعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيْنُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغْفَرِ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَمَدَدُ اللَّهَ قَوَّابًا رَّحِيمًا سَبَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَسَبَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلُّونَ تَسْلِيمًا السَّلَاةِ وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَسَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبًا مَلَا يَسَلُّونَ سَلُّونَ بَائِنًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هِيَا الْحَبِيبُ الَّذِي تِرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ عَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ بُتَّحِمِي يَا أَكْرَنَ الْخَلْقِ مَالِي لَنْ أَلُوْهُ بِهِ سِبَاكَ حِمْدَ خُلُونِ الْحَابِثِ الْعَمَلِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ بَا اُمَن نَوَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ جس خواب پہ جس خواب پہ جس خواب پہ رکھتے تے قبل سیدِ عَلَمِ اس خواب پہ قربان دلِ شَعْدَا ہے ہمارا خل ہو گئی پشتِ فَلَقِ قِسْتَانِ زَمِي سے خل ہو گئی پشتِ فَلَقِ قِسْتَانِ زَمِي سے سُنْ حَمْتِ مَدِينَةَ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا دلِ بَعِيو اس خواب کو تُم خواب نہ سمجھے اس خواب میں مدفون شَعِبِ بَتْحَا ہے ہمارا ہم خواب پرائیں گے گر وہ خواب نہ پائی آباد رضا جس میں مدونہ ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اعتمہ برہانه و عازمہ شانه کی حمد و سلام ارحضور سرور کائنات مفخرِ نجودات زینتِ بزمِ کائنات دست عزیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سرگاران حانیِ بے قسام قائدِ المسلین رحمتِ العالمین احمدِ مصطفی جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کہ دردارِ جوہر بار میں حدیعہ عبدِ السلام عرض کرنے کے بعد حفظ شریعت محفظ طریقت حضرت قبلہ خاجہ غلامِ رسول صاحب توبیر علی حافظ اللہ تعالی سجدہ نشیم آستانہ علیہ توبیر شریف سلطرست مرکبی جمعہ طیال و سلمت پاکستان جگر گوشہِ فقیحِ عاظم شاق الحدیش حضرت اللہ صحب زادہ محمد محب اللہ نوری صاحب زندلندہ محتمل مرکز اہل سلمت مرکزی جامعہ حنفیہ بصیر پر شریف فخر اہل سلمت حضرت اللہ مولانا اللہ یار اشرفی صاحب زندلندہ محتمل جامعہ رضا مصطفہ بھاو لگر بانو مافل محترم الحاج محمد رفیق انجن تودورلی صدر مرکزی جمعہ اہل سلمت پاکستان حمیلی لکھا مدن فوضان مدینہ حرباب فکر دانش وارسان منبر و محراب محیطی محتمل اور معزز سامین حضرات خلق کائنات اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہم سب کو یہ سعادت بھرے لمحات حاصل ہیں کہ ہم فیدان و مدینہ کانپرس میں شریک ہیں زندو سوز کی ہواین سب یہی ہے عشق و مستی کا چراغاں ہے رحمت و عزدی کی برسات ہو رہی ہے پاکے روشن ہیں جبینیں کھلی ہوئی ہیں اور لگتا ہے کیا مدینہ سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھیلی بھیلی پیاری پیاری واہ ہوا کلگوں کے چٹکنے پھولوں کے محکنے اور شبوفوں کے مسکرانے کے اس موسم میں آج اہل حق کے چہرے بھی مسکرہ رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ شاہِ نبینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جہتِ طفیل سب کی چھوڑیوں کو معمود فرمائے محتشم صاحبی حضرات کیونکہ فیدان نبینہ کانپرنس ہے اس راستے خیزانِ نبینہ کا فذکرہ ہی اس وقت نیوہ موہی سخن ہے دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہی ہمارے کاروانی سخن کو شہرِ شفاق مدر نبینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے میرے بھائیو نبینہ شریف یہ مقدس دیس ہے جس کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں اتنا عظیم بنا دیا ہے جہاں تہنچنے سے آسیوں کے اس یاں کے دعو ڈھن جاتے ہیں معاصیت کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے دنوں کا اندھیرہ سنیروں میں بدل جاتا ہے اور جنہگار جنہوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر فردوس کا حق دار بن جاتا ہے رسولِ اکرم نیو مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دہلی جہاں دن رات بخشش کے سرٹی فتح اتا کیا جاتے ہیں خلقِ قائلہ جنہ جلالہوں نے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں قیامت تک کے لئے اس آستانے کی عظمتیں بیان کر دی کہ انسان دنیا میں جس کونے میں بھی جنہ کر بیٹھے جب ان کے سائے رحمت میں آ جائے گا اگرچہ خدا ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن جب ان کے پرک میں آ کے رب تو پکارے گا اور پھر یہ اس کی سفارش فرما دے گی تو خلقِ قائنات رحمت کے دروازے کھول دے گا مدینہ شریف کی عظمتیں کتنی ہیں میرے پاس ایسی الفاظ نہیں اور میری فکر میں ایسی طاقتِ پرواز نہیں اور میرے اس لوبِ بیان میں ایسی بسط نہیں اور میرے کلام میں وہ سوز و قداز نہیں اور میرے علم کے پاس وہ عبراد کی حیثیت نہیں آؤ جن کا مدینہ شریف ہے انہی کے بیان سے اس کے فیضان کو بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مقسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو پاک محبوب علیہ السلام کے پاس جب مدینہ شریف کے پہلے موسم کا پھل پیش کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پہ یہ الفاظ آئے اللہم اے میرے رب ہم اس مدینہ میں پہنچے ہیں انتخاب کوئی ازل سے تھا اور طبع اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے ایک ہزار سال پہلے آپ کے لئے اس شہر کو آباد کر دیا تھا جسے دنیا نام پکارنے پہ آئے تو طعبہ بھی کہتی ہے طعبہ بھی کہتی ہے محببہ بھی کہتی ہے محبوبہ بھی کہتی ہے جابرہ بھی کہتی ہے مجبورہ بھی کہتی ہے اور قاسمہ بھی کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر اتنا پسند تھا کہ پاک محبوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو دعا کے اندر بھی وہ اس نوب اختیار کیا کہ آئی تک اس دعا کی برکت کا اثر نظر آ رہا ہے حالانکہ جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے نکلے تھے جامِ ترمزی میں حدیث موجود ہے مکہ شریف جہاں سے اسلام کا سورج دلو ہوا اور جہاں نبی اکرم نورِ مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک ایک جلوہ ہر گلی بازار میں چمک رہا ہے اس مکہ شریف کو جب محبوب علیہ السلام نے چھوڑا تو جی نہیں چاہتا تھا کہ چھوڑ کے نکلوں پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھا بار بار یاد آئی اور کہا مَا اَتْيَبَكِ مِن بَلْدَتٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّا مکہ تو میرا کتنا میٹھا شہر ہے اور تو کتنا میرا محبوب شہر ہے لولا اَنَّا قَوْمِ اَخْرَجُونِ مِنْ کِي مَا سَقَلْتُوْ حَيْرَةِ اگر یہ قوم مجبور نہ کر دیتی اور حکمِ اس دن آ جاتا میں کبھی بھی تجھ کو چھوڑ کے نہ جاتا تو اس سے جو میری یادیں وابستہ ہے تو اس سے جو میرا پیار ہے تیرے ساتھ جو میرا رب ہے اور تیرے ساتھ تو میری محبت ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا ابھی مدینہ شریف کو جو مقام ملنا تھا وہ تو بات کی بات تھی لیکن اس وقت جو مکہ شریف کے ساتھ محبت وابستہ تھی اس کا حال تو دیکھئے محمود علیہ السلام بار بار پلٹ کے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ جب آدھا سفر پہ کر لیا تو مکہ شریف کی یاد نے دل میں دیرہ لگا لیا کہ کون سا شہر چھوڑا ہے کون سا دیش چھوڑا ہے کعبے کا محول چھوڑا ہے تواف کا موسم چھوڑا ہے وہ حجرِ اسود جس کو یمین اللہ کہا جاتا ہے جس کو خدا کا دائیں ہاتھ کہا جاتا ہے اس کے گوسے چھوڑے ہیں میں نے تواف کی سرزمین چھوڑی ہے اپنا مولد چھوڑا ہے اپنا مسکم چھوڑا ہے بار بار جب یہ یاد آئی تو خالقی کائنات نے جبریل اللہ علیہ السلام کو بھیجا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ حَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْمَعَادُ اے محبوب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وہ محبوب ہے جو کسی کی عظمت کے محتاج نہیں ہر چیز ان کی عظمت کی محتاج ہے ہم کچھ ایسی جگہوں کو معظم بنانا چاہتے ہیں جنہیں پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اور پھر کوئی بھول نہیں سکے گا مکہ شریف پہ پہلے بھی عظیم ہے لیکن ہم آپ کے قدموں سے ایک سرزمین کو اتنا عظیم بنائیں گے اور پھر یہ یاد رکھنا ہو یہ مکہ شریف اس سے یہ جدائی یہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے تم لوٹ ہوگے واپسہ ہوگے اِنَّ الَّذِي فَرَدَ عَلِكَ الْقُرْآنَ جو ذات آپ کے قرآن لازل کر سکتی ہے لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادُ وہ فاتحانہ تو یہ مکہ میں بھی داخل کر سکتی ہے یہ فراق دائمی نہیں ہے کچھ وقت کے لئے ہیں ہم ضرور آپ کو واپس لائیں گے یہ تصور کیجئے اتنا فرپور محبتوں کا محور مکہ شریف جس کو چھوڑتے ہوئے بار بار اسے یاد کیا تھا جب محبوب علیہ السلام مدینہ شریف پہنچے تو اب دعا کا حال کیا ہے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے اَلَّهُمَّ اِنَّ عِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے بھی ہیں تیرے نبی بھی ہیں تیرے خلیل بھی ہیں اِنَّهُ دَعَاقَ لِمَكَّةَ انہوں نے دشت مکہ کے لئے دعا مانگی تھی اے اللہ تُو نے مکہ کو حرم بنا دیا آج میں بھی ایک دعا مانگنے لگا ہوں وہ تیرے بندے ہیں تیرے خلیل تھے اور تیرے نبی تھے اِنِّ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میں بھی تیرا نبی ہوں مقامِ حبیب کا حوالہ نہیں دیا وہ تیرے بندے تھے تیرے خلیل تھے تیرے نبی تھے انہوں نے مکہ شریف کے لئے دعا مانگی تھی وَإِنِّ عَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةَ اور میں آئے تُج سے مدینہ کے لئے دعا مانگ رہا ہوں کتنی دعا؟ رَبِّمِسْ لِمَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ جتنی دعا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے لئے مانگی تھی مکہ حرم بنا مکہ زندہ مکہ مقدس بنا مکہ تو عظمتیں ملی اے اللہ وہ تیرے خلیل تھے اور میں تا نبی ہوں اور دلان میں مقامِ حبیب جو ہے وہ بھی خاموش بول رہا تھا خلیل نے دعا مانگی ہے مکہ شریف تو تُو نے حرم بنایا ہے آج میں پسے مدینہ شریف کے لئے دعا کر رہا ہوں کتنی دعا؟ فرما بمثلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ جتنی دعا خلیل نے مکہ شریف کے لئے کی تھی اتنی دعا آج حبیب مدینہ شریف کے لئے کر رہے ہیں وَمِسْ لَهُ مَاہُ صرف اتنی نہیں بلکہ میں مدینہ شریف کے لئے ڈبل دعا مانگ رہا ہوں جتنی انہوں نے مکہ شریف کے لئے مانگی تھی اتنی بھی مانگتا ہوں اور ایک مرتبہ مزید اتنی مانگتا ہوں مکہ شریف کے لئے حضرتِ خلیل علیہ السلام کی دعا تھی وہ اس کو عظمتوں سے مامور کر دیا گیا اے اللہ تعالی آج تیرے حبیب علیہ السلام مدینہ شریف کے لئے دعا مانگ رہے ہیں اس کو عظمت دے دے اس کو عظیم بنا دے میں صرف اتنی دعا نہیں مانگتا جتنی انہوں نے مکہ شریف کے لئے مانگی تھی بلکہ میں مدینہ شریف کے لئے ڈبل دعا مانگ رہا ہوں برابر بھی نہیں زیادہ مانگا ہے دعا مانگی ہے تو ڈبل دعا مانگی ہے برکت چاہی ہے تو ڈبل برکت چاہی ہے بلکہ سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءت فرماتی ہے جب صحابہ حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے مکہ شریف کتنا یاد آتا تھا ان کو کہ صحابہ کو جدائی میں بخار ہونے لگا یہاں تک کہ سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا سید عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو حب مکہ میں بخار ہوتا جا رہا ہے اگر یوں ہی ان بخار ہوتا رہا تو مدینہ شریف کی سلطنت کیسے قائم ہوگی یہاں اسلام کو عروج کیسے ملے گا یہاں جہاد کے قرآنے کیسے گائے جائیں گے اور یہاں پر اسلام کی سکوت کا چھنڈا کیسے لہرائے گا ان کو مکہ شریف کتنا یاد آ رہا ہے ان کے لئے دعا کیجئے ان کے لئے بندبست کیجئے اب دیکھو محمود علیہ السلام نے بھی پلٹ پلٹ کے مکہ شریف کو دیکھا تھا اور صحابہ اکلام علیہ مردوان کو بھی مکہ شریف کی محبت میں بخار ہوا ہے لیکن اب میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہم حبب علینا المدینہ قحببنا مکتہ او اشدہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اس مدینہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے اس کو بھی ہمارا محبتوں کا محور بنا دے یہ میرے صحابہ کو بار بار مکہ یاد آ رہا ہے ان کا دل مدینہ شریف میں یوں لگا دے جس طرح کے دل مکہ شریف سے لگا ہوا تھا حبب علینا المدینہ تا مدینہ شریف کی اتنی محبت دے کہ حب بنا مکتہ تا جتنی مکہ شریف کی محبت ہے او اشدہ یا پھر مدینہ شریف کی محبت زیادہ آتا فرما دے میرے بھائیوں توجہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محبوب علیہ السلام کے الفاظ بطور تبرک پیش کر رہا ہوں یہ بھی فیضان مدینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے نکلے ہوئے لفظ وہ اس انداز سے دل کو روشن کرتے ہیں جس انداز سے فیضان کو چاند روشن کرتا ہے بلکہ چاند تو پھر بھی جب سامنے کوئی پردہ آ جاتا ہے اس کی روشنی رک جاتی ہے ماہ مدینہ کی روشنی تو وہ روشنی ہے وہ بیٹھتے مکہ شریف میں ہے روشنی فارس کے سلمان تک پہنچتی ہے وہ بیٹھتے دارِ ارکم میں ہے روشنی عمرِ فاروق کے دل تک پہن جاتی ہے وہ جلوہ کرتو ہندہِ خزرہ میں ہے ان کی روشنی ہر سینے کے اندر چمک رہی ہے یہاں وہ محیب علیہ السلام کی الفاظ جن کے بارے میں فرمایا تھا نَدْبَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِيَ مَقَالَتِ فَحَافِزَهَا وَوَاعَا وَعَدْدَاهَا اے اللہ اس بندے کو خوش رکھ اس کا چہرہ چمکتا رہے اور تازہ رہے کون سا بندہ فرمایا جو میری حدیث کو سنتا ہے یاد کر لیتا ہے محفوظ رکھتا ہے اور پھر کسی کو سنا دیتا ہے وہ الفاظ اور وحیل کا نور مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں محفوظ علیہ السلام نے مکہ شریف کے لئے برکت کی دعا کی تو ڈبل کی اور مکہ شریف کی عزمت کی دعا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ڈبل کی اور جب محبت چاہی تو فرمایا یا اللہ یہ ہو یا تو جتنی مکہ شریف کی محبت ہے کتنی ہی میرے چہنے والوں کو مدینہ شریف کی محبت ہو او اشدہ یا پھر مدینہ شریف کی محبت زیاد ہونی چاہیے کسی حال میں بھی مدینہ شریف کی محبت مکہ شریف سے کم نہیں ہونی چاہیے یا تو مکہ شریف کی محبت اور مدینہ شریف کی محبت برابر ہو یا پھر مدینہ شریف کی محبت مکہ شریف پہ زائد عطا کر دی جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی یہ تاثیر ہے ہم اس وقت سے لے کر آج تک جب یہ منظر دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی محبت کے سمندر میں مد و جذر ہوتا ہے اور جہاں کہیں بھی تقدس کی ہوائیں چلتی ہیں اور جہاں کہیں بھی اس کو مستی کا نصاب پڑھا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی صداقت کا نور چمک رہا ہے ہمیں کائلات کے ہر اس منظر میں محبوب علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر نظر آتا ہے کہ جب بھی زبان سے لفظ نکلتے ہیں جب بھی اس کی بات چلتی ہے شیر لکھتا ہے عدیب بولتا ہے مصنف کا قلم چلتا ہے محدش کا بیان ہوتا ہے مفسر کی تفسیر ہوتی ہے یا شعرے کی شرع ہوتی ہے حرمداد کے اندر ہمیں مدینہ شریف کی محبت کا منظر جدا نظر آتا ہے عدیب بولتا ہے اس واشتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف جانے والے کو اپنا مہمان کہا ہے اور مدینہ شریف جانے والے کو اپنے پاس پہنچنے والا قرار دیا ہے اس کو اس قدر نوازا جاتا ہے اس میں شک نہیں حج مکہ شریف میں ہوتا ہے مگر میرے بھائیوں مدینہ بھی حرم ہے جہاں کتب حدیث میں حرم مکہ کے باب ہیں وہاں حرم مدینہ شریف کے بھی باب ہیں اور پوری امت مسلمہ کی چاروں فقہ کے اندر یہاں کتاب الحج ہے وہاں باب و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور موجود ہے وہ آج قوم نکلی جنہوں نے حج کی غلطیاں لکھی تو ان میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر محبوب الاسلام کے روزہ کی نیت سے سفر کیا جائے تو یہ حج کی ایک غلطی ہے یہ ایک پہتہ دینوں کی مطمئن سی سوچ ہے ورنہ پوری امت میں جہاں بھی تم دیکھو گے مدینہ شریف کی محبت کے چندے لہراتیں نگر آئیں گے مدینہ شریف میں بھی حج ہوتا ہے کہ اس انداز میں کنزل امال میں حدیث موجود ہے حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سافر الالحج سم قصدنی فی المسجد فرمائے جو بندہ حج کرنے گیا اور پھر میرے ارادے سے میرے پاس پہنچا اور ایک حدیث میں متعمدن جائنی ظاہرا میری زیارت کو آ گیا اور میرے ارادے سے آیا ہے فرمائے اس کو کیا ملے گا کوتِ بَتْ لَهُ حجَّتانِ مَبْرُورَتانِ اس کو دو مقبول حجوں کا سواب ملے گا میرے بھائیو گوش سے سننا میں کسی مفتی کا فتوہ بیان نہیں کر رہا میں کسی مفکر کی فکر کا حوالہ نہیں دے رہا میں اس زبان کی بات کر رہا ہوں جب تک وحیو جوہا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک وہ زبان نہیں ہلتی اس مقدس زبان کا فرمانت میں سنا رہا ہوں مدینہ شریف کی دبل برکتیں کیسی ہیں مکہ شریف میں کریں تو حج ہوتا ہے مدینہ شریف وہ ہے جہاں سے مکہ شریف کا کیا ہوا حج بھی مقبول ہوتا ہے اور ساتھ ایک مزید حج کا سواب مل جاتا ہے کتِ بَتْ لَهُ حجَّتانِ مَبْرُورَتانِ اس کو دو مقبول حجوں کا سواب ملتا ہے اس واسکے کہ اس نے نبی اکرم نور مجسم شفی معصم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہلیز کی طرف سفر کر دیا ہے اور محبوب علیہ السلام نے اسے قبول کرتے ہوئے اس کی چھولی کو معمول فرما دیا ہے امام عبدالقادر فاقہی اس متوصل میں لکھتے ہیں اِذَا كَانَ زَائِرُ الْمَدِينَةِ عَلَ الْأَمْيَالِ مدینہ شریف کا ظائر جب مدینہ شریف کے قریب پہن جاتا ہے گھر سے نکلا تھا اس وقت سے آنکھیں پر نمتیں اس وقت سے ہی محول بدل گیا تھا اس وقت سے ہی موسم بڑا میٹا ہو گیا تھا راستے کی سختیاں بھی تھی مگر محبت کی چاشمی غالب آ رہی تھی چلتے چلتے جب مقدس دیش میں پہنچا ہے مدینہ شریف کے قرب میں جا پہنچا ہے بادرقی ملائکہ تو فرشتوں نے جلدی سے بڑھ کے اس کا استقبال کیا ہے اس کی زبان پہ کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہا ہے سلاک پر رہا ہے محبت کے پھول نچھاور کر رہا ہے وہ محمود علیہ السلام کے عشق میں دعویٰ ہوا ہے اور کبھی اپنے دیش میں ان کے تصبر جمع کے ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا تھا آج خود اس دہلیز میں پہنچنے والا ہے کیوں جو مدینہ شریف قریب ہوتا جا رہا ہے اس کی درکلیں تیز ہوتی جا رہی ہے جب چند میل باقی رہ جاتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے فرشتے اس کا سلام لے کر محمود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ جس شخص کا سلام ہم نے پہنچایا ہے یہ بالکل مدینہ شریف کے قریب پہنچ گیا ہے زیارت کے لیے آ رہا ہے حاضری کے لیے پہنچ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا عزاز دیکھئے وہ جانتے خود بھی ہے کون آ رہا ہے کس حال میں آ رہا ہے جو یہاں کے سلام کو سنتے ہیں وہاں کے سلام کو بطری کی اولا سنتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے جب اس پہاری پہ پہنچے یہاں دوستوں کو اور احباب کو اور مہمانوں کو رخصت کیا جاتا ہے میرے محبوب الاسلام نے فرمایا اے معاذ اب ہو سکتا ہے تمہاری میری ملاقات نہ ہو لا اللہ کا اللہ تلقانی بادامی حاضا شاید اس سال کے بعد تم مجھے دیکھ نہ سکو تمہارا گزر میرے ممبر کے پاس سے ہوگا میرے روزہ کے پاس سے ہوگا حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آسو آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سب کو چھوڑا ہے تمہارا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لئے اب میں جمن جا رہا ہوں آپ مجھے لقصت کر رہے ہیں اور پیغام یہ بھی دے دیا ہے کہ آپ کے نسال کا وقت قریب آگیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے آنے تک ایسا ہو کہ آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے تو پھر مجھے مدینہ شریف میں رہنے دیجئے مجھے اسی ماحول میں رہنے دیجئے مجھے یمن کیوں بھیجا جا رہا ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لفظ سنے ہیں اپنا چہرہ مدینہ شریف کی طرف پھیر لیا ہے بقاب معاظم جشان حضرت معاظ رضی اللہ تعالیٰ نو زور زور سے رو رہے ہیں اور محمود علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے ہیں چہرہ پھیر لیا ہے اگر معاظ نے میرے آنسو دیکھ لیے پھر جانا مزید مشکل ہو جائے گا اس آخری لمحے میں حضرت معاظ کو ایک پیغام دیا جو حقیقت میں سارے اشحہ کے نام ایک سندے سا تھا فرما معاظ چلے جاؤ یمن میں وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کے دور لہتے ہیں اِنَّمْ اَوْلَنَّاسِ بِي اَلْمُتَّقُونَمْ مَنْ کَانُوْ خیش و کانُوْ فرما اے بواز جو بھی ہو جہاں بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ارگ بھی ہو اجمی ہو گورا ہو کالا ہو وہ جہاں بھی ہو وہ مکہ شریف میں ہو مدینہ شریف میں ہو کوفہ میں ہو بشرہ میں ہو ہند میں ہو سندھ میں ہو جس کو تقوے کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے تم گھبراؤ نہیں یمن چلے جاؤ دوری نہیں ہوگی اِنَّاوْ لَنَّاسِ بِي اَلْمُتَّقُونَ مَنْ کَانُوْ خیش و کانُوْ قیامت تک کے عاشقوں کو یہ سندیش آدھے بھی جا کبھی آپ نے آپ کو مشہ دور نہ سمجھنا تو یہ قرب تو بیسے بھی تھا لیکن اب جب عاشق مدینہ شریف کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے لیے محول بھی بجلتا جا رہا ہے فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں تلقو بِترحیب فرشتو جاؤ اسے مرحبہ کہو جتنے آرہے ہیں ان کا استقبال کرو کس انداز سے تمہیں سافحو انی ار رکبان ان میں سے جو سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم میری طرف سے مصافحہ کرو فرشتو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ مصافحہ کرو جو سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کرو فرشتو میرے جو عاشق قدموں پہ چلتے آرہے ہیں میری طرف سے ان کے ساتھ موانکہ کرو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہاری ذمہ داری ہے مہمان میرے ہیں تم ان کا استقبال کرو اور تمہارے ذمہ کیوں لگا رہا ہوں محمود علیہ السلام کے لفظ کو سنیے فرمایے لولا ہجاب المدینہ تے لطلقیت ہم معاشیہ اے پرشتو اگر مدینہ کا یہ ہجاب نہ ہوتا جو میں نے مزار کا خود قبول کر لیا ہے لطلقیت ہم معاشیہ میں ان عاشقوں کا پیدل چل کے استقبال کرتا دیکھو مدینہ شریف کا فیضان کیا ہے کیا ملتا ہے فرشتو تم استقبال کرو لولا ہجاب المدینہ تے لطلقیت ہم معاشیہ اگر مدینہ کا پردہ نہ ہوتا میں خود استقبال کر لیتا میں خود ان کو وصول کرتا میرے ہیں میں نے بلائے ہیں میں نے کہا تھا من حج ولم یزرنی فقط جفانی جو حج تو کرے میرے پاس نہ آئے اس نے جفا کی ہے وفا نہیں کی میں نے یہ کہا تھا من پجدہ ساتم ولم یاتے حلی صلی اللہ عزرن کے جس کے پاس پیسے تھے پھر بھی مجھے ملنے نہیں آیا میں کوئی ادرستہ قبول نہیں کروں گا فرشتو میں نے بلائے تھا اور رب نے میرے پاس دیکھے ہیں جاؤں کا کہا ہے استقبال میں خود کرتا لیکن میں نے اس حجاب کو خود قبول کیا ہے جب آگئی وقت تھا میرے پاس ازرائیل آئے تھے تو برانی نے موج میں قبیل میں لکھا ہے سرکار کے پاس جب روح قبل کرنے کے لیے آئے تھے پوچھا جئتنی زائرہ امقابہ دا اے اسرائیل زیارت کے لیے آئے ہو یا روح قبل کرنے کے لیے آئے ہو فرض جن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاموں کے لیے آیا ہوں مگر ان میں ترتیب ہے رد میں فرمایا ہے پہلے جا کے زیارت کرو پھر ازن مانگو اگر ازن دے تو پھر روح وصول کرلو اگر ازن نہ دے تو پھر قیامت تک کیلئے ان کو شکار ہے چاپ تک چاہے دنیا میں باقی رہے ابھی اسرائیل بیٹھے تھے فرمایا اینا ترک تخلیلی جبریل اسرائیل تم کو آئے ہو میرے دوست جبریل کو کہاں چھوڑ آئے ہو کتنے میں وہ بھی سرانے آگئے فرمایا اے اکبر نیجا جبریل جبریل مجھے خبر دو وہ کہتے رہے میرے محبوب ابھی جنت سے آیا ہوں سارے دروازے کھول دیئے گئے سارے آسمان آراستہ کر دیئے گئے جنت کی نہروں کو چلا دیا گیا ہے میں قدوم روحے کا یا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب تمہاری روح کے استقبال کے لئے اور سے سننا اختیار والی حدیث تو بخاری شریف میں بھی ہے میں جس بات کو بیان کر رہا ہوں یہ تو برامی کا ملفرد انداز ہے میرے محبوب علیہ السلام نے تین مرتبہ سوال کیا جبریل مجھے بتاؤ وہ پھر کہتے ہیں یہ عزاز ہو گیا یہ عزاز ہو گیا فرما جبریل تم سمجھے نہیں ہو میں پوچھتا کیا ہوں اکبرنی انہمی و غمی مجھے ایک غم ہے مجھے ایک فکر ہے مجھے ایک اندیشہ ہے کونسا فرما ملے قرآن منبادی میں خدا کے پاس چلا تو جاؤں مگر میرے بعد قرآن پڑھنے والوں کا سہارہ کون ہوگا ملے سائمی شہر رمضان ابابی میرے بعد روزے باروں کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا میرے بعد میری امت کا سہارہ کون ہوگا جبرین میں اللہ کا فیصلہ ماننے سے پہلے کہ میں جانا چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا میں تو سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں خدا کے پاس چلا گیا تو میری امت کا سہارہ پیچھے کیا ہوگا جبرین اسلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کو پہلے ہو چکا ہے اور میراج کی شب اس کا اعلان بھی ہوا تھا میں پھر بدھورا دیتا ہوں فرمایا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّتَ لَلْعُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ اُمَّتُكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک تمہاری امت جنت میں نہیں جائے گی تمہاری امت اول بھی ہے تمہاری امت آخر بھی ہے آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول ہے جنت سجانے کے لحاظ سے فرمایا اختار والرفیق الالا اب میں رفیق الالا کو پسند کرتا ہوں تو یہ حوالہ دیا لولا حجاب المدینہ تے اگر یہ قبر والا حجاب نہ ہوتا جسے میں نے خود پسند کر لیا تھا مجھے اختیار دیا گیا چاہو تو قیامت تک زمین کے اوپر اپنے غلاموں کے اندر موجود رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ میں نے خود اللہ کی طرف جانے کو پسند کیا تھا مگر آج جی چاہتا ہے کہ اٹھ کے خودیس اقبال کرو لیکن فیصلہ جو تکدیر کا ہے میں اس پہ راضی ہوں فرشتو تم میری طرف سے وقیل بن جاؤ جو بیگل چل رہے ہیں ان کے ساتھ مانکہ کرو اور جو سوار آ رہے ہیں میری طرف سے مصافح کرتے جاؤ میرے بھائیوں فرمایا پھر بھی میں اس پہ اختفاہ نہیں کروں گا لیکن اوہد بھی حقوقہ ہو یوم لا یاددون وسیلتن اللہ محبتی فرمایا آج دنیا میں تو پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ موجود ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رہنے کے لئے سامان موجود ہے فرمایا میں ان کو اس دن حق دوں گا جب تاجبروں کے پروٹوکل ختم ہو چکے ہوں گے اور بڑے بڑے نماد چلس رہے ہوں گے کسی کا کوئی عزاج نہیں ہوگا فرمایا جو آج مجھے ملنے آئے ہیں حسر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے توسر کے جان پلاؤں گا ان کا عزاج اس دن میں پڑا کر دوں گا آج پرستو تمہاری دیوٹی لگا رہا ہوں لیکن حسر کے میدان میں سارے حقوق پورے کر دوں گا مدینہ شریف کا فیضان کتنا بڑا فیضان ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے صحابہ اکرام علیہ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہی سے سارا فیضان لیا دین کا بھی دنیا کا بھی خدا کی طرف جانے والا راستہ بھی وہی سے ملا اور دنیا میں ہر طرف اپنا گلبہ اور اپنا تسلط جمانے کا پیشنہ بھی وہاں سے ملا اگر پارسہ نہیں ہوتی اسی دہلی سے بارشوں کا سامان ہوتا ہے اور اگر جنت لینے کا وقت آتا ہے تو اسی دہلی سے فردوس تقسیم ہوتی ہے کیا یہ صحابہ اکرام علیہ مجسمی دوان کا عقیدہ نہیں تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ لوں کا دور ہے فتح شام میں لکھا ہے حضرت قابعہ حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب کلمہ پڑا تھا تو اس کو کیا پیش کشکی تھی امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا تھا حلکا انت سنیر مائیہ الی المدینہ تی و تزور قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قاب تم آسمانی کتابوں کے مہر ہو تمہیں بہت کچھ آتا ہے تم مسلمان ہوئے ہو میں تمہیں اسلام دکھانا چاہتا ہوں تو امیر المومنین نے کیا دکھایا اسلام قوم کو کونسی چھوٹی ہے کونسا قبط اسلام ہے آج لوگوں کو بولتے ہوئے اپنی بے لگامی کا احساس نہیں ہوتا اور محبوب علیہ السلام کی قبر شریف پر بہت بہت سی فتکی ارکست جاتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جس کو عمر فاروق اسلام کی قوان سمجھتے ہیں اور قابیہ بار کو کہا آؤ تم سرکار کو نہیں دیکھ سکے میں تمہیں سرکار کا مزار دکھانا چاہتا ہوں اس جگہ سے کیا ملتا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاگیوں نے گھیرا ہوا ہے تجویز پیش کی گئی کہ یا تو مکہ شریف چلے جاؤ یا پھر یہاں جنگ کا اعلان کر دو بوج وفادار ہے یا پھر شام چلے جاؤ اور وہاں تمہارا دفاع ہو جائے گا دو تجویزیں جو تھیں مکہ شریف جانے والی وہ بھی مسترج کر دی اور کہا اپنے حفور کے لیے اس شہر کی بحرمتی نہیں ہونے دوں گا تیسرے ممبر پہ جو کہا تھا کہ شام چلے جاؤ تو جواب کیا تھا اے مجھے مشبرہ دینے والو مجھے شام جانے کا مشبرہ مت دو یہ مدینہ وہ گھر ہے جو ہم نے مکہ چھوڑ کے بنایا تھا اگر اس سے کوئی بڑی جگہ ہے تو وہ مجھے بتاؤ خدا کی قسم ہے یہاں پہ شہید ہو جانا مجھے شام میں زندہ رہنے سے بہتر لگتا ہے میں نفارق دارہ ہجرتی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ دارہ ہجرت ہے یہاں سرکار کا پڑوس مجھے حاصل ہے یہ جو قرب ہے یہ خاص قسم کا ہے شام جانے میں بھی قرب تو ملے گا مگر ایسا نہیں ہوگا میں وہاں جا کے جان کو بتا سکتا ہوں مگر قرب کی مٹھاس نہیں پاسکوں گا مجھے یہاں شہید ہو جانا منظور ہے اس وقت کے جب ان کے قدموں میں جان نکلے گی سب سے پہلے اسی بارگاہ کا بھو سالح اس فیض پر ہمیشہ صحابہ اکرام کا عقید دا رہا یہاں تک کہ حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ اور برجل و ماخب میں حضیث موجود ہے قہد پڑا ہوا ہے بارش نہیں ہوتی بلال بن حارس محمود علیہ السلام کی دہلیز پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں نبواہیں آنکھیں بن ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا وصال ہو چکا ہے اور محمود علیہ السلام قبر شریف میں موجود ہے درمیان میں کروڑوں میل کی برنہر مسافت ہے کیونکہ برزت کا جہاں آ رہے ہیں اور دنیا کا جہاں آ رہے ہیں حضرت بلال بن حارس گوئی نعرہ لگا رہے ہیں اے سنی جو تیری مدد سے گونجتا ہے جو تیری محفل سے گونجتا ہے جو تیرے دماغ سے گونجتا ہے جو تیرے دل سے گونجتا ہے جو تیری مسجد کے محراب پہ لکھا ہے جو تیرے گھر کی جبین پہ لکھا ہے وہی نعرہ جو تیرے سنی پہ بھی ہے جنت کے پتوں پہ بھی ہے عرش کے تاک پہ بھی لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت بلال بن حارس نے دھوا کی ہے اس تسکل امت کا محبوب امت کے لیے بارش کا بند و بست کیجئے انہم حلقو یہ تو حلاق ہوتے جا رہے ہیں اگر معاذ اللہ یقیدہ یہ ہوتا کہ وہ مٹی میں مل گئے ہیں تو ایسے لفظ کہاں سے نکلتے ہیں حضرت بلال بن حارس درے رسول پہ کھڑے ہیں مدیدہ شریف کی سرزمی ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لکاتے ہوئے جس وقت بارش چاہتے ہیں مدل مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب سوتے ہیں قسمت کا ستارہ پھر بے دار ہوتا ہے سرکار نظر آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اے دلال جا کے تم میری عمر کو کہہ دو گبرانے کی بات نہیں ہے خدا بارش برسا دیں گا مدیدہ سید آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کا عقیدہ دیکھ لیجئے درجل و مستلد ماخذ میں موجود ہے اہل مدینہ شریف حاضر ہو گئے کہ بارش نہیں برستی فرمایا یہ جو محمود علیہ السلام کی موزے کی اوپر چھت ہے یہاں سے ایک روشن دان بنا دیجئے حتی لا یکونہ بینہو و بین السماعہ حجاب یہاں تک کہ آسمان اور سرکار کے چہرے کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہ جائے راوی کہتے ہیں جب یہ اس طرح کا روشن دان بنایا گیا اتنی بارش برسی اتنا سبزہ اگا اتنی ہریالی ہوئی اتنی کشحالی آئی کہ تاریخ میں اس سال کو عام الفتق کہا جاتا ہے فتق کا حطلب ہوتا ہے اتنا چارہ جانور چڑھیں کہ چربی سے بدن کھٹنا شروع ہو جائیں یہ سرکار کی تہلیز کا تہزاد تھا کہ پروفی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں سے زمین کو مالا مال فرما دیا صحابہ میں بھی یہ عقیدہ رہا تابین میں بھی یہ عقیدہ رہا آج نام نحاض شرطے اور منحوس متوے جس تہلیز کے سامنے کھڑے ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور جہاں مانگنے سے پیچھے اٹھاتے ہیں خدا نے وہ توجہ کیا کہ مانگنا جس سے ہو جس کے پاس آئے ہو اس کی طرف مو گیا جاتا ہے کبھی اس کی طرف پیٹو نہیں کی جاتی فرما جانوں پہ تم جن کر بیٹھو وہاں بھی پکار ہوگے میں سن لوں گا لیکن جاؤں کا محبوب تیرے پاس آئیں پھر اللہ سے معافی مانگیں پھر وہ رحمت کے دروازے کھلے پائیں گے لہذا مطلب کیا ہے محبوب ستارش کریں تو جیسے ستارش کرانی ہو ان کے سامنے جا کے ارض کرنا پڑتی ہے اور ان کی طرف چہرہ کرنا پڑتا ہے یہ وہ سنی عقیدہ ہے جس کا ثبوت قرآن بھی دے رہا ہے سرکار کا فرمان بھی دے رہا ہے یہی وجہ ہے صفیان بن عویانہ اور عطبی یہ دونوں امام شافی کے استاظوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے ایک شخص آ گیا سرکار کی دہلیز گیا کے کھڑا ہے کہتا ہے ظلم تو نفسی وجی پر زائرہ جان پہ نے ظلم کیا تھا آگیا ہوں آپ کے خدموں میں میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اور اس کے حکم کے مطابق آیا ہوں آپ باپ مجھے نظر نہیں آ رہے اے میری روح کے طبیب میرا علاج کون کرے گا میں دور طرح سے چل کی آیا ہوں اور آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کی سفارش کروانا چاہتا ہوں امام اطبی کہتے ہیں وہ یہ کہنے کے بعد بولتا ہے دو شیر پڑتا ہے آج بھی مواجہ شریف کے وہ دونوں شیر لکھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت کچھ مٹا دیا مگر یہ حقیقت آج بھی ان سکونوں پر لکھی ہوئی ہے جہاں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں کوئی فیدہ نہیں مانگنا جائز نہیں ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے محبوب علیہ السلام کے بارے میں وہ امام اطبی کا شیر جو انہوں نے اس وقت پڑا تھا اور سرکار سے مانگا تھا اور سرکار نے عطا فرما دیا تھا کیا انداز تھا امام اطبی پڑھ رہے سن رہے ہیں اور وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اور چلا بھی گیا غلبت اینایا اطبی کہتے ہیں مجھے نیند زیادہ آگئی غلبہ ہوا میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھ لیا سرکار نے فرما الحق ہو اطبی جاؤ اسے پکڑو و بشر ہو بالجنہ اور اس کو جنت کی بشارت دے لو کیا تھا میرے محبوب میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے جس قبر میں آپ رہتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں باق دامنی ہے وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُوا اس میں جود کے خزانے ہیں اس میں کام کے خزانے ہیں آج بھی سرکار کی تہلیز پر یہ خنوال کا ہے کہ یہ وہ تہلیز ہے جہاں سے خزانے ملتے ہیں یہ عقیدہ بدستور برقرار رہا امت کے اندر چلتا رہا اس کی برکت سے فتوحات ہوں اس کی برکت سے جہاد کامیاب ہوتے رہے یہاں تک کہ فیتح بیت المقدس حضر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو ان کو مدینہ شریف کے گورنر نے ایک پنکھا بھیجا فتح المطال میں حدیث موجود ہے اثر یہ موجود ہے روایت موجود ہے کہ پنکھا دے کر کاشت جب روانہ کیا اس پنکھے پہ یہ لکھا تھا یہ وہ تحفہ ہے اے یوبی آج تک تجھے کسی نے نہیں دیا ہوگا تم تو کیا تمہارے باپ کو بھی کسی نے نہیں دیا ہوگا سلطان صلی اللہ بن یوبی نے جب یہ پڑا غشے میں آگئے کہ یہ بھی کل تحفہ ہے خجور کے پتوں کا بنا ہوا پنکھا ہے اور لکھا یہ گیا کہ آج تک کسی کو نہیں ملا اور میرے باپ کو بھی نہیں ملا ابھی غشے کا اظہار کرنا چاہتے تھے کاشت نے کہا سلطان جو کچھ دوسری طرف لکھا ہے وہ بھی پڑھ لو اور پھر اپنے غشے کا اظہار کرنا دوسری طرف کیا لکھا تھا انا من نخلت تجاور قبر سادمن فیہ سائر الرسل طرر شبلتنی سعادت القبر حتی سرط علا راحت ابن ایوب اقرر ایوبی مجھے آمہ سمجھنا میں پنکھا ہوں ان پتوں کا جو پتے ہیں اس تہنی کے جو تہنی ہے اس کھجور کی جو سرکار کے روزہ کے ساتھ اگنے والی ہے انا من نخلتن میں اس نخلتے ہوں تجاور قبرہ جو اس قبر کی مجاورہ ہے کون سی قبر؟ سادمن فیہے سائر الرسل طرر جو اس قبر کے مکی ہیں وہ سید المرسلی ہے شبلتنی سعادت القبر اے ایوبی مجھے آم زمین کی نمی نے پروان نہیں چڑھایا مجھے قبر شریف کی مٹی نے پروان چڑھایا ہے سرط علا راحت ابن ایوب اقرر تیرے مقام کے پیش نظر تیرے آرام کے لیے مجھے مطلع کر دیا گیا ہے جب ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر پڑھے چون کے پکہ سر پہ رکھا اور کہا واقعی سچ لکھا ہے لکھنے والے میں آج تک ایسا طوفہ مجھے کسی نے نہیں دیا تھا یہی وجہ تھی خاغلِ بریل میں رحمت اللہ علیہ بول اٹھے کہ ہمیں لکھے لوگوں دنیا میں جتنی بھی خیرات ہے اور جو کچھ بڑھتا ہے جو کچھ ملتا ہے فضاؤں کو ہواں کو وہ سب کچھ اسی دہلیل سے ملتا ہے اور جنت ملتی ہے اسی دہلیل سے ملتی ہے اور یہاں تک کہ فضاؤں اور سبا سے خطاب کرتے میں کہہ دیا جہاں کی خاک رو بی نے کہا تجھ کو چمن نارا سبا ہم نے بھی ان گلیوں میں کچھ دن خاک چھانی ہے اے سبا تو جہاں جاتی ہے بہار آباد ہوتی ہے تجھے پتا ہے یہ فیض تمہیں کہاں سے ملا سبا یہ فیضان مدینہ ہے جہاں کی خاک رو بی نے کیا تجھ کو چمن نارا تُو نے مدینہ شریف کے گلیوں میں جھاڑی دیا اللہ نے تجھے بہاروں کا سیرہ بنا دیا سبا ہم نے بھی ان گلیوں میں کچھ دن خاک چھانی ہے اور پھر کہنے لئے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں سونے کے پانی کی نقش و نگار کی گئی ہے اور وہاں پر چاندی کی ملمہ تاری کی گئی ہے فرمانے لگے وہ جو کچھ زہر میں نظر آتا ہے تو اسے سمجھتے ہو فرمانے لگے میں بھی یہ سمجھتا ہوں ہر ایک درو دیوار پہ مہر میں کی ہے جبی نسائی نگارِ مسجدِ نبی میں کب سونے کا پانی ہے اصل میں اس بارگاہ میں چاندی محبت سے اترتا ہے سورج بھی حاضری دینے آتا ہے کچھ دیواروں پہ چاند ماتھا رگرتا ہے کچھ پہ سورج ماتھا رگرتا ہے جہاں چاند رگرتا تھا چامنی ہو گئی ہے جہاں سورج رگرتا تھا دیواریں سنیری ہو گئی ہیں اصل میں یہ بھی عشق کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ اس محبت کا اثر تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی محبت زیادہ ہو یا مکہ شریف کے برابر ہو اس اضافے کا جو دعا کی گئی تھی ہم نے جس شائر کو پڑا جس عدیب کو پڑا اس کے لحاظ سے یہ منظر نظر آیا شائر مشرق کے جب کلم اس شہر کی عظمتوں تک پہنچا اور بلاد اسلامیہ پہ شیر لکھے سام سے زیادہ مدینہ شریف کے بارے میں لکھے اور کہتے ہیں کہ اے مدینہ شریف کی پاک زمین اور پاک گھرتی وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ مصطفیٰ دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا پجھ میں رہا اس شہن شاہ وعظم کو بھی جس کے دامن میں اماں اتوام احلم بھولی جب تلک باقی ہے تو دنیا میں باقی ہم بھی ہیں صبح ہے تو اس چمن میں وہر شبنم بھی ہیں اس انداز سے مدینہ شریف کو اس اپنی طرف سے ایک تحصیر پہ دیا ہے کہ پوری زندگی میں کائنات میں اگر زندگی نظر آتی ہے تو وہ مدینہ شریف برکے سے نظر آتی ہے اس حاضر پہ حاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بلکل اعلانیہ کہہ دیا تیبا کے سیوا سب آگ پامالے پھنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو جب اہد خزا آیا جس وقت وہ کزان کی ہوا چلے گی سارے چمن پامال ہو جائیں گے مگر مدینہ شریف کا چمن بھی مسکرا رہا ہوگا اور مدینہ شریف کا چمن بھی مسکرا رہا ہوگا میرے بھائیو گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے فیضان مدینہ کی آپ تک ایک خوشبون پیش کر رہا ہوں اس مدینہ شریف کا فیضان اتنا ہے اور اتنی جہاد کا ہے گنے میں گنتی میں نہیں آتا پاک آنکھ بھی اس کا فیضان ہے اور پاک کان بھی اس کا فیضان ہے چمکتا دل بھی اس کا فیضان ہے اور چمکتا چہرہ بھی اس کا فیضان ہے تحجد کی اح بھی اس کا فیضان ہے اور آنکھ سے تپکتا آنسو بھی اس کا فیضان ہے حج کا منظر بھی اس کا سرکان ہے اور تعلیمِ قرآن و سنت بھی اس کا فیضان ہے فیضان اس کا اتنا ہے اکر جس زمین میں محبوب علیہ السلام کا پیکر ہو وہاں کے پنکھے اسلام کے فاتحین کو حوصلہ بخشتے ہو تو محبوب علیہ السلام کے پیکر کا فیضان کس قدر زیادہ ہوگا یہ بات بھی آج کی ایک حقیقت ہے لوگوں نے اپنے طرف سے افسانیں بنا لیئے اپنی طرف سے مسلک بنا لیئے دیر دیرین کی مسجد بنا لی اے حق والوں اور سچ والوں خوشبو والوں اور نور والوں حجاز کے سوز والوں صفحہ کے پیغام والوں مکہ شریف عظمتوں کے امینوں اور کعبہ کے فیضان کے فارسوں اور مدینہ شریف کے فیضان کے امینوں یہ عقیقہ جو آج تمہارے قل میں رہتا ہے یہ حقیقت میں مدینہ شریف کا ہی فیضان ہے اس واسطے کے صحیح مسلم میں حضرت اسماء بن قبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک جببہ تھا اس جببے کے بارے میں کہتی ہیں لوگوں نَحْنُوا نَقْسِلُحَا لِلْمَرْبَعَ نَسْتَشْفِي بِهَا ہم میں سے جو بیمار ہو جاتا ہے ہم اس جببے کو دھو کے اس کا پانی نچوڑ کے بیماروں کو پلاتے ہیں شفاہ مل جاتی ہیں اب وہ لوگ جن کے نزدیک اللہ کے سوا اللہ کے اذن سے بھی کسی کو سرکار کی بارگاہ سے کچھ نہ ملتا ہو وہ فیضانِ مدینہ کی جھلک کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ سننی ہے جس کا اس وقت بھی یہ عطیدہ تھا اسما بنتے بی بکر شہابیہ ہیں جن کے باپ شہابی جن کے بیٹے شہابی جن کے بھائی شہابی جن کے شورِ نامدار شہابی وہ اس بات کو واضح کر رہی ہیں اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا مگر فیضانِ مدینہ کا یہ کمال ہے جو کپڑا سرکار کے بیکر سے لگ جاتا ہے مشکل کشاہ بھی ہوتا ہے حاجِ پرواہ بھی ہوتا ہے یہی عطیدہ جس کو انہوں نے نحنوں کے سیغا سے زمین سے بیان کیا کہ ہم سارے صحابہ یہ فیضان لیتے ہیں بیمار ہو جائیں تو شفاہ جبے سے حاصل کرتے ہیں سرکار کی نسبت سے لیتے ہیں آج وہ عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے اس واسطے میں تو باباں گے دہل کہتا ہوں کتنی خوشبو پھولوں میں بھی نہیں کتنی خوشبو سنیوں تمہارے عقیدے میں ہے اور کتنی چمک آفتاب میں بھی نہیں کتنی چمک تمہارے اعتقاد میں ہے اور کتنی روشنی ستاروں میں نہیں جتنی روشنی تمہاری براہین میں ہیں اور اتنی قوت پہاڑوں میں بھی نہیں جتنی مضبوطی تمہارے ایمانوں میں ہے صرف چاگنے پیدار ہونے اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے دیکھو گے پوری کائنات تمہارے شانہ بشانہ نظر آئے گی میں باباں گے دہل کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہتشاں بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغبان بھی سننی ہے لفظ کی تحصیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ نیلت بھی سننی نگاہ بان بھی سننی ہے اہلِ سنت کے جیاء لو باندھ لو گرتم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے صرف آپ نے مدارس کو مضبوط کیجئے آپ نے شروع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھئے آپ نے تنظیموں کو متحرک کیجئے جہاں کہیں مسلط کا کارمان آپ کو آواز دے وہاں تونچ جائیے اپنی زندگی کا اپنے عقیدت اظہار سے ثبوت دیجئے بدبو والے دکان میں بیٹے ہو پھر بھی بدبو پھیلاتے ہیں فیکٹین رو پھر بھی کارخانے میں دفتر میں کھلیان میں کھیت میں ہر جگہ خوشبو والوں تم بھی اپنی خوشبووں کے ڈکن اتار دو شکوہِ ظلمتِ شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی سمان جلاتے گا یہ آپ پھوڑی سی خوشبو ظاہر تو کریں خود بخود بدبو اپنی موت آپ مر جائے گی اور ہر طرف تمہارے عقیدے کا پرچن لہرا جائے گا اسی احساس کا ثبوت دینے کے لئے جمعیت علماء پاکستان نے منارے پاکستان پر اٹھائیس مارچ کو آر پاکستان ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا اعلان کیا ہے اصل میں یہ اعلان امام اللہ سر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شہ حمد نورانی صدیق کی رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا وہ خالق حقیقی کو جاملے ان کے اعلان کو امیل جامع پہنانے کے لئے اٹھائیس مارچ کو لاہور پاکستان کی نگری میں بہت بڑی آر پاکستان ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقب ہو رہی ہے آپ سے شرکت کی امید کرتا ہوں وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين موسیقی